السلام علیکم جی امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ہومیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے ہومیڈیٹی کنٹرول نہیں ہوتی تو انکو بیٹر میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی ہومیڈیٹی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں دیکھیں پہرے اٹھارا دن جو انکو بیٹر کے اندر انڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہے ففٹی سے لے کے 65 تک homidity ان کو چاہیے ہوتی ہے 65 سے اباب نہیں ہونے چاہیے اور 50 سے ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے تھے جبکہ 18 دن کے بعد جتنے دن تک یعنی بچے اندوں سے چوزنے کرنے تک جو ہمیں homidity چاہیے ہوتی ہے وہ 85 سے لے کے 90-95 تک چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے 85 سے ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے اور 95 سے اباب نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ پہلے 18 دن homidity کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ چھوٹا سا پیالا چھوٹا سا برطن تو آپ چھوٹا سا برطن لیں اور اس میں پانی جانے جیسے کہ میں نے یہ رکھا ہوا ٹھیک ہے یہ آپ کی homidity level کیا کرے گا 55 سے لے کے 65 کے درمیان درمیان کنٹرول کرنے گا ٹھیک ہے اور 18 دن کے بعد آپ بڑے برطن کھلے برطن میں پانی رکھیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ 80 سے لے کے 95 تک 85 سے لے کے 95 تک آپ کی homidity کنٹرول کرے گا اس کے درمیان درمیان ہی رکھے گا ٹھیک ہے جتنے بڑے موں والا برطن ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ homidity زیادہ produce ہوگی جبکہ جتنے چھوٹا آہ برطن ہوگا homidity اتنی ہی کم produce ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے homidity کنٹرول کرنے کا امیر ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انکو انکو بیٹر سے مطلق جتنے بھی مسائل آپ کو دیکھیں ہمارے چینل پر جا کے ویزٹ کریں اور وہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز بنی ہوئے ہیں موسیقی